بلا شبہ گیدر بہت شکاری ہوتا ہے لیکن جب وہ پنجرے میں قید ہوتا ہے تو اس میں بھاگا پھرتا ہے گیدر کی کنیت ابو ایوب، ابو زیب، ابو قاب اور ابو وائل آتی ہے اس کا نام ابو عوائی اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اپنے تمام ہم جنسوں کے ساتھ مل کر بولتا ہے اور خاص طور پر رات میں چیختا ہے چلاتا ہے وہ بھی اس وقت جب کہ تنہا رہ گیا ہو گیدر کی آواز بچوں کی طرح ہوتی ہے گیدر کے پنجے لمبے اور اس کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں گیدر دوسروں پر حملہ آوار ہوتا ہے پرندوں وغیرہ کا شکار کر کے کھاتا ہے گیدر سے مرگیاں بنسبت لومڑی کے زیادہ خوف زدہ رہتی ہیں چنانچہ اگر گیدر کسی ایسے دراغت سے گزر جائے جس پر مرگیاں بیٹی ہوں تو فوراں مرگیاں خوف زدہ ہو کر گر جاتی ہیں اگرچہ مرگیوں کی تعداد کثیر ہی کیوں نہ ہو شریح حکم صحیح کول کے مطابق گیدر کا گوشت حرام ہے اس لیے کہ یہ کونچلی کے دانتوں سے حملہ کرتا ہے شیخ ابو حمد کہتے ہیں کہ گیدر کا گوشت حلال ہے امام آمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی جانور کونچلی کے دانتوں سے لوچتے ہیں وہ درندوں میں داخل ہیں ان کا گوشت حرام ہے اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور امام یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی گیدر کا گوشت حرام ہے الخواس اگر گیدر کی زبان کسی گھر میں ڈال دی جائے تو اس میں لڑائی ہونے لگتی ہے گیدر کا گوشت جنون مرگی جو آخر ماں میں ہوتی ہے کے لیے مفید ہے اگر گیدر کی دائیں آنکھ کو کسی نظر لگنے والی چیز پر لٹکا دیے جائے تو وہ چیز نظر بد سے محفوظ رہتی ہے بلکہ نظر بد کا اس پر زور نہیں چل سکتا اگر کوئی شخص گیدر کے دل کو گلے میں باندھ کر لٹکا لے تو وہ تمام درندوں سے محفوظ رہے گا واللہ آلم